ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں عمران خان کی جانب سے خواجہ عاصف کے خلاف حتیٰ کیزت کی سماعت ہوئی عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے دوران جرہ عمران خان نے کہا کہ یہ بات درست ہے دوہزار آٹھ میں تین ملین ڈالرز کی سرمایہ کاری کی گئی تین ملین ڈالرز کی رقم سات سال ایچ بی جی گروپ کے پاس رہی یہ رقم دوہزار پندرہ میں شوکت خانم کو واپس دے دی گئی تھی جب خواجہ عاصف کو نوٹس بھیجا تھا تو سرمایہ کاری کی رقم واپس نہیں آئی تھی عمران خان نے کہا کہ چیف اگزیکٹیو امتیاز حیدری نے رقم سرمایہ کاری کے لیے منظور کی تھی بورڈ میٹنگز پہ اس سرمایہ کاری سے متعلق بات ہوئی تھی سولہ سال سے امتیاز حیدری شوکت خانم اسپتال کے ڈونر ہیں مجھے نہیں معلوم امتیاز حیدری بی ٹی آئی کے ڈونر تھے یا نہیں